جو کچھ بھی جڑاوالا میں ہوا ہے عیسائی برادری کی املاک کے ساتھ انہوں کے چرچس کو جلانے کا معاملہ ظاہری بات ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں کسی بے قصور کو سزا دینا اور کسی کی املاک کو بلا وجہ جلانا کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ بھی عدل کے منافی ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ دین اسلام حقوق عطا کرتا اقلیتوں کو آپ دیکھیں نا وہ خیبر کے یہودیوں نے کیا کہا جی خیبر کے یہود نے کیا کہا مسلمانوں کی تاریخ میں بترین ادوار گدریں مگر کچھ مقامات پر وہاں کے غیر مسلم اقلیت نے ریولٹ نہیں کیا آزاد ہونے کی بات نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ جتنے حقوق ان مسلمانوں سے ملیں ہمارے اپنوں سے نہیں ملیں گے تو تعلیمات اپنی جگہ پر ہیں غیر مسلموں کے بارے میں اقلیتوں کے بارے میں اگر وہ ایک اسلامی ریاست میں رہیں گے اور اس کی اسلامی ریاست کی عبادت دستی کو قبول کریں گے تو ان کی جان مال آبرو عقیدہ گھر عبادت گھا اس کی افادہ اسلامی ریاست کے ذمہ داری ہوگی ہاں ان کو پبلک میں اپنے نظریات کے پرچار کرنے کی اجادت نہیں کی سی ڈی سی بات لیکن ان کی جان ہے مال ہے آبرو ہے عقیدہ ہے گھر ہے اور ان کی عبادت گھا ہے اس کی افادہ اسلامی ریاست اور اس کے اگنس اسلام پر قائم نہیں ہے وہ جزیہ دیں گے اور جزیہ گالی نہیں ہے وہ ٹیکس ہوگا جس کے اگنس ان کو پروٹیکشن دی جائے گی اور پاکستان کے آئین میں بھی عقلیتوں کی حقوق کے تحفظ کی زمانت دی گئی ہیں یہ بات اپنی جگہ ایک اہم معاملہ دوسرا اہم معاملہ کیا ہے ہم دنیا میں رو رہے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہیں اور اللہ معاف رکھے ہمارے مملکت خدادات میں کام ہو قرآن حکیم کی بے حرمتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانِ اقدس میں گستاخی کا معاملہ تو بتائیے پورے دنیا میں کس مو سے بات کریں گے ہم اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے 295C ہمارے قانون میں آئین میں موجود ہیں اور اس کے تحت اس طرح کی گستاخیوں کا سزائیں موجود ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے پچھلی تمام حکومتیں تمام کے تمام کوئی سیرس نہیں ایک بھی سزا کا نفاس آج تک نہیں ہوا ان گستاخوں کے بارے ماضی کی فکر مجھے پتا ہے ساڑھے بارہ سو سے زیادہ کیسز تھے غلط بھی تھے مگر مجرم بھی تھے ان میں ایک کو سزا نہیں ہوئی جب تک یہ سزا کا نفاس نہیں کریں گے تو بعض وہ لوگ جذبات میں بہ جاتے ہیں اور جذبات میں آکے کچھ بھی کر جاتے ہیں اور وہ کسی کا آلیکار بھی من سکتے ہیں پھر ایسے واقعات ہمیں دیکھنا پڑیں گے تو حکومت کو چاہیے جو واقعتاً گستاخی کے مرتقب ہیں ان کو عدل علان سہزا دی جائیں ایک ہفتے دکھا دیں سو چینلز کے اوپر پھر بتائیے کوئی سر کا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ حکومت کو اس انداز سے بھی اور دوسری طرف اگر گرجہ گھر جلائے گئے ہیں املاک و نقصان پہنچایا گیا ہے ایسے شر پسندوں کو بھی جو واقعتاً مجرم ہیں ان کو بھی سزا دینی چاہیے اس کی گنجائش نہیں نکلتی کہ جو چاہے اٹھے وہ کسی اگر گھر کو جلا دے عبادتگاہ کو جلا دے یہ بات بھی درست نہیں ہے تو حکمرانوں کو اپنا کام کرنا ہے اور گستاخ اگر واقعتاً وہ آئیڈنٹیفائیڈ ہیں تو ان کی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے تاکہ یہ جذبات مسلمانوں کی وہ بھی نہ بھڑکیں اور اگر کسی شر پسند نے کسی کے گھر کو بلا وجہ جلایا چرچ کو جلایا ہے ان کو ثابت کرے جرم ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے سزا کے نفاذ کے بغیر یہ جان مال آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی یہ بھی نفاذ عدل اسلام کا تقادہ ہے اسلام اگر سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے بارہ ہم نے بات کی ہے وہ اس لئے ہیں تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت رہے اور معاشر انتشار کا شکار نہ ہو اللہ تعالی ہمیں ہمارے ذمہ داران کو ہدایت دے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت رہے